بابا سلیم شاہ جو کناج کی شان ہے بابا سلیم شاہ جو کناج کی شان ہے بہدانیت کا گویا مکمل نشان ہے ہوتے ہیں ان کے در سے مریدین فیضیاب ہوتے ہیں ان کے در سے مریدین فیضیاب وہ اپنے معتقد پہ بہت مہربان ہے وہ اپنے معتقد پہ بہت مہربان ہے چند کتات کچھ گزلوں سے آگاز کرنا چاہتی ہوں سنے گا میں خوش نصیب ہوں میں خوش نصیب ہوں لوگوں کا پیار ملتا ہے میں خوش نصیب ہوں لوگوں کا پیار ملتا ہے بڑے بزرگوں کا بڑے بزرگوں کا سب کا دولار ملتا ہے بڑے بزرگوں کا سب کا دولار ملتا ہے جہاں بھی جاتے ہوں کن نوج کی لیے خوش بو جہاں بھی جاتے ہوں کن نوج کی لیے خوش بو دعائیں ملتی ہیں دعائیں ملتی ہیں پھولوں کا ہار ملتا ہے دعائیں ملتی ہیں با 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 تالیا تو ہلیزی کمزور ہو گئی ہے ڈانٹیئے ان کو ذرا تالیا بجائی ہے میں میں چاہتی ہوں کہ آپ مجھے پہلے جیسا ماحول دیں جیسا آپ شروعات میں سن رہتے ہیں یقین بہت اچھا آپ لوگ سنتے ہیں عدب خلوص کے عدب خلوص کے ایسے جہاں میں رہتی ہوں محبتوں سے بنے سائبہ میں رہتی ہوں محبتوں سے بنے سائبہ میں رہتی ہوں پڑا جو وقت تو اس پر ہی جاں لٹا دوں گی پڑا جو وقت تو اس پر ہی جاں لٹا دوں گی میں خوش نصیب ہوں ہندو ستاں میں رہتی ہوں میں خوش نصیب ہوں بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ گھر کی دہلیز سے جب بھی ہم نے بہت شکریہ 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 یہ شیر ان کے لیے جو بیٹے اور بیٹیوں میں فرق کیا کرتے ہیں میں حاضر کرتی ہوں سنیے گا بے حیاء بے عدب جانے کیا کیا اور وہ تو بیٹے تھے ماں کے دولارے حق انہی کو ملا ملکیت کا وہ تو بیٹے تھے ماں کے دولارے حق انہی کو ملا ملکیت کا کیا ستم ہے کہ ہم بیٹیوں کے کیا ستم ہے کہ ہم بیٹیوں کے کام سب کل پہ ٹالے ہوئے تھے کیا ستم ہے کہ ہم بیٹیوں کے اور ہم پہ الزام لگتے تھے ہر دم کیا کہنا انگلیاں بھی اٹھائی گئی تھی ہم پہ الزام لگتے تھے ہر دم انگلیاں بھی اٹھائی گئی تھی انگلیاں بھی اٹھائی گئی تھی کیا کہیں درد ہم اپنا کیسے کیا کہیں درد ہم اپنا کیسے اپنے دل میں سمحالے ہوئے تھے کیا کہیں درد ہم اپنا کیسے اپنے دل میں سمحالے ہوئے تھے بے حیاء بے عدب جانے کیا کیا اور مکمل غزل آپ تک حاضر کروں گے پھر اس کے بعد میں اپنی جگہ لوں گی نہیں اس کا مقتہ ہو گیا یہ مکمل غزل اس کے بعد نہیں اب اس کے بعد مکمل غزل کی گنجائش نہیں ہے آپ کے حصے کا وقت جو ہے اس میں صرف ڈیڑھ منٹ باقی ہے اب اس میں صرف ایک مطلع دو شیر پڑھنے کی گنجائش ہے وہ پڑھ دیں گے دور دار تعلیہ بجائیے تاکہ یہ ایک مطلع دو شیر اور سنالیں اور ان کا پھر ایک مطلع ایک شیر ہے سناؤ یہ ادا سے بھرا منزل نہیں آچھا لگتا یہ ادا سے بھرا منزل نہیں آچھا لگتا یہ ادا سے بھرا منزل نہیں آچھا لگتا جب سے بچھڑے ہو مجھے گھر نہیں آچھا لگتا جب سے بچھڑے ہو مجھے گھر نہیں آچھا لگتا کہ جب سے بچھڑے ہو مجھے گھر نہیں آچھا لگتا کیا کہنا کیا کہنا بابا اور دیکھنے میں ہے بھلے چاند دیسی سورت لیکن دیکھنے میں ہے بھلے چاند دیسی سورت لیکن بندوں پاٹے کے تیرا سر نہیں آچھا لگتا بندوں پاٹے کے تیرا سر نہیں آچھا لگتا اسلام علیکم حضراتِ گرامی آئیشہ خوشنصیب آپ کی خدمت پر اپنا کلام قیش کر رہی تھی میں ایک بات ارز کرنا چاہتا ہوں آئیشہ خوشنصیب نے جتنا اچھا